پرشنہ والی گیارہ دسملو دو کا اب ہم انتیم پرشن ساتھ میں سولو کریں گے تو یہاں پر کسی چوڑی کی سہائتہ سے ایک برت کی رچنا کرنا ہے ہمیں کسی چوڑی کی سہائتہ سے ایک برت کھینچے گئے اور برت کے باہر ایک بندو لیجئے اور اس بندو سے برت پر اس پرس ریخاؤں کی رچنا کیجئے اس بندو سے جو باہر بندو لیں گے ہیں اس بندو سے اس چوڑی کی سہائتہ سے کھینچے گئے برط بار اس پاس ریخاؤں کی رچنا کرنا ہے تو یہاں پر ہم چوڑی کی سہایتہ سے کھینچ لیتے ہیں یہاں پر برط کو تو یہاں پر ہم نے یہ کھینچ لیا چوڑی کی سہایتہ سے برط لیکن جب ہم چوڑی کی سہایتہ سے یہ برط کھینچیں گے تو اس برط میں کندر نہیں پتا ہوگا تو کندر پتا کرنے کے لئے ہم دو جیبہ لے لیں گے ماپ کچھ نہیں ہوگا اسی پرکار لے لیں گے دو جیبہ ہیں یہ بھلے ہی برط ہم نے چوڑی سے نہیں کھینچا اسی پرکار سے کھینچا ہے یہاں پر لیکن آپ کو آپ کو بھی اسی پرکار سے کھینچنا ہے پر ایک شام چوڑی تو آپ لیے نہیں پھریں گے تو یہاں پر لیکن جب ہم اس پرکار سے بھی کھینچیں گے تو ہمیں اس کا کندر بھی بتانا ہوگا صد کر کے دکھانا ہوگا کہ یہاں پر ہے کندر تو اس کے لئے ہم یہاں پر دو جیبہ ہیں لے لیں گے تو ایک جیبہ یہ لے لی ہم نے اور دوسری جیبہ یہ لے لی ہم نے اب ان دونوں جیبہوں کے ہم لمبردک کھینچیں گے تو پہلے ہم اس بالی جیبہ کو نام دیتے ہیں اور اس بالی جیبہ کو تو یہ ہم نے نام دے دیا اے بی اور سی ڈی دونوں جیبہوں کو اب ہم یہاں پر ہم لمبردک کھینچیں گے تو اس اے بی جیبہ کا لمبردک سر بدم کھینچیں گے ہم آدھے سے زیادہ لیں گے اور اس طرف چاپ ماریں گے ہم اس پرکار کا اور اس طرف بھی چاپ لیں گے ہم اس طرح اس پرکار کا اب اتنی دوری ہم اس بندو پر آئیں گے اور اس طرف کٹ مانیں گے یہ اور اس طرف کٹ مانیں گے یہ تو ان دونوں بندو کو ملاتے ہوگے جو یہ کٹ ہیں ان دونوں بندو کو ملاتے ہوگے ہم ریکھا کھینٹ دیں گے تو یہاں پر ان دونوں بندو کو ملاتے ہوگے ہم نے یہ ریکھا کھینٹ دی یہ یہ لمباردہ کھو گیا یہ بھی گا آپ کے مند میں یہ پرشن بھی گھوم رہا ہوگے جو اے بی اور سی ڈی جیب آئیں یہ اسی جگہ پر کیوں لی گئی ہیں آپ چاہے اس طرف بھی لے لیتے اے بی اس طرف سی ڈی لے لیتے لیکن جو کندر آنا ہے وہ آنا ہی ہے اسی جگہ پر اب ہم اس سی ڈی کا لمبر دھکھیں جائیں گے ہاتھ اس سے زیادہ لیں گے اس طرف چاپ مانیں گے ہم اس پیپار کا اتنا ہی چاپ ہم اس طرف لگائیں گے یہ اب ہم اس سی بندو پر رکھیں گے اس چاپ کو اور اس طرف چاپ لگائیں گے ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں چاپ کو اس طرف لگا دیتے ہیں ہم چاپ کو یہ لگا دی ہے ہم نے اس طرف چاپ اور اس طرف چاپ لگاتے ہیں ہم اس پیپار کا یہ لگا دی ہے ہم نے اس طرف بھی چاپ اب یہاں پر یہ بندو یہاں یہاں پر ہو رہا ہے یہ والا چاپ اور یہ والا چاپ یہ بندو مل رہا ہے یہاں پر اور یہ بندو یہاں پر تو اس بالے بندو کو اور اس بالے بندو کو ملاتے ہوئے ہم ایک اور دیکھا گھنچ دیں گے تو یہ کھینٹی ہم نے دیکھا اب ان دونوں یہ لمباردھک کھینچا ہم نے اور یہ لمباردھک کھینچا اے بی کلم بھردہ کیے کھینچا تھا ہم نے اور سی ڈی کلم بھردہ کیے کھینچا ہم نے تو یہ دونوں اس بندو پر یہاں کہیں پر یہ ہو رہی ہیں ایک دوسری کو پرتچھے دی تو یہاں پر وہ کیندر آیا ہے برت کا او اب یہ برت کا کیندر آ گیا او اب اس او سے ہم برت کے کیندر سے برت کے باہر ایک بندو لیں گے تو ہم یہاں پر لے لیتے ہیں وہ بندو یہاں کہیں پر لے لیتے ہیں بندو ایل اب اس بندو کو ہم پہلے او سے ملا دیتے ہیں تو ہم نے یہ ملا دیا اس باہر بندو سے کیندر ہو اب جو یہ او ایل ہے اس کا ہم لمباردہ کھینچیں گے تو یہاں پر آدھے سے زیادہ لیں گے یہ لیے ہم نے آدھے سے زیادہ اور اس طرف چاپ لگا دی ہم نے یہ اور اس طرف چاپ لگا دیا ہم نے یہ اب ہم اس اوپر رکھیں گے اس کو اور اس طرف اکر لگا دیں گے یہ کٹ یہ لگا دیا ہم نے اور اس طرف لگا دیں گے یہ لگا دیا ہم نے اب اس بندو کو کٹے ہوئے بندوں کو دونوں کو ہم اس کے ایل کی جاہتہ سے ملا دیں گے تو ہمارا لمباردھاک کچھ جائے گا یہ کچھ گیا لمباردھاک او اہل کا جو یہاں پر یہ بندو آ گیا اسی مان لیا ہم نے ایم اب اس ایم کو کیندر اور ایم او کو ترجیہ مان کر کے ہم ایک اور وقت کھینچیں گے تو ہم نے یہ لیا ہم نے ایم کو کیندر لیا اور ہم اس او کو ترجیہ ایم او کو ترجیہ مان کر کے ایک اور انوبردھاک کھینچ دیتے ہیں تو ہم نے یہ کھینچا انوبردھاک یہ کھینچ رہے ہیں ہم یہ کھینچ دیا ہم نے ایک انوبردھاک یہ والا تو جو باہ بندو لیا تھا ہم نے اس باہ بندو کو لامبردھاک کھینچ کر کے ہم نے لے کر کے جو یہ ورت کھینچا ہے وہ اس چوڑی کی صحایتہ سے کھینچے گئے ورت کو دو بندوں پر پرتشت کر رہا ہے یہاں پر پرتشت کر رہا ہے اور یہاں پر پرتشت کر رہا ہے یہاں پر پرتشت کر رہا ہے تو ان بندوں کو نام دیتے ہیں ہم پی اور کیو اس بندو کو نام دیئے جہاں پر پر تشید کر رہا ہے پی اور اس بندو کو نام دیئے یہ کیو تو اس پی اور کیو کو اب ہم ایل سے ملا دیتے ہیں تو یہی ہماری اس پرس ریکھائیں کھچیں گی تو ہم نے یہ کھینچ دی ایک اس پرس ریکھا پی ایل اب ہم دوسری اس پرس ریکھا کھینچیں گے ایل کیو یہ کھینچ دی ہم نے دوسری اس پرس ریکھا اس پرکار آپ کو یہ رجنا کر لینا ہے سرپرتم آپ کو چوڑی کی شہایتہ سے یہ والا برت دکھین چنائیں پھر اس کا کے اندر او نکالنے کے لئے یہ رجنا کی پد میں لکھنا ہے آپ کو تو یہاں پرس رپرتم چوڑی کی شہایتہ سے ایک برت کھینچا پھر اس کا او کے اندر نکالنے کے لئے ہم نے اے بی اور سی ڈی دو جیوائیں لی بنا کسی ماپ کے پھر ہم نے اے بی اور سی ڈی کے لمباردک کھینچے تو دونوں لمباردک بندو او پر یہاں پر پرخید کرے تو آگیا برت کا کیندر پھر ہم نے اس کیندر سے کچھ دوری پر بندو ایل لیا پھر او اور ایل کو ملا دیا ہم نے او ایل کو ملا دیا پھر ہم نے او ایل کا لمباردک کھینچا یہ والا تو بندو ایم آگیا اس ایم کو کیندر اور او ایم کو ترجمان کر کے ہم نے یہ والا برت کھینچ دیا یہ اور یہ جو ہم نے برت کھینچا ہے یہ برت اس چوڑی کی صاحورت سے کھینچا گیا ہے یہ برت چوڑی کی صاحورت سے کھینچا گیا ہے تو اس چوڑی کی صاحورت سے کھینچے گئے برت کو پی اور کی اوپر پر تشید کرتا ہے پھر ہم نے PQ کو L سے ملا دیا تو ہماری PL اور QL دو اس پر سے ریکھائیں کھنچ گئی اور یہی کہا گیا تھا کہ چوڑی کی شاہدہ سے ایک برت 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 کے باہر ایک بندو لیجئے تو یہ بندو لیا اور اس بندو سے اس پر ریکھائیں پر اس پر سے ریکھائیں پر اس پر سے ریکھائیں ہم نے کھنچ لیں اب ہمیں رچنا کے عجتم صرف اتنا لکھنا ہے رجنا کے عوچت میں ہمیں او کو ہمیں پی سے ملانا ہے تو ہم یہاں پر او کو پی سے ملا دیتے ہیں یہ ملا دیا ہم نے او کو پی سے اب یہاں پر نبیانس ہمیں بتانا ہے کی ہے یا نہیں چونکہ ہم جانتے ہیں یہ برت کی ترجہ ہے جو کی جو چوڑی کی شاہدہ سے برت گھنچا تھا اس کی ترجہ ہے او پی اور ترجہ اس پر سریکھا پی ایل پر لمب ہوتی ہے یہ پرمیہ ہوتی ہے تو یہاں پر او پی لمب ہے پی ایل پر یہ ہمیں چاندی کی شاہدہ سے دیکھنا ہے کہ نبیانس کا کون بن رہا ہے بندو پی پر یا نہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں گے ہم تو ہم نے یہ بندو یہاں پر رکھا اور یہ ہم نے کور کی لائن اور یہ آگیا نبیانز کا کونڈ یہاں پر اس بالے جو پین سے ہے دارک لائن یہ نبیانز کا کونڈ اس پر کار یہ پن رہا اس لائن کو ہم زیرو کو کور کریں گے اس لائن سے پوائنٹ رکھیں گے یہاں پر تو نبے پر یہ آگیا نبیانز کا کونڈ تو یہی ہمیں دکھانا ہے کہ کونڈ او پی ایل برابر نبیانز او پی ایل برابر نبی اینس اس سے شد ہوتا ہے کہ جو ترجہ ہے جو او پی وہ اس پر سے ریکھا پی ایل پر لمب ہوتی ہے لمب ہے یہ ہمیں رچنا کے اچھتے میں لکھ دینا ہے اس پرکار جی پرشن سالب ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اس پرشن کو اچھی طرح سے اس رچنا کو اچھی طرح سے بنانا سیکھ لیجئے اور اسے اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے موسیقی